یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید انگرونی کشا کش ہے جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان لو ہیں جو نماز دونے کی پابندی کرتے ہیں دین سے انہیں تعلق ہے کچھ وہ ہیں جو سنا سنا نماز میں روضانہ کچھ نام تو ان کے ہیں محمد حسین ہے علام علی ہے ہیں تو صحیح سیکلر ذہن ہے مادی پرستی ہے کچھ نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہی ان کے ہاں نہیں ہے اصل یہودی جو ہے عملی یہودی اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا ان کے ذلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ جو ہے گلپٹی کے بال یہ قلمیں جو ہیں یہ تو لاکے چھلے بنا کر بہا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں لمبا کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے لمبی داڑھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی اب کچھ حالاشات بدل گئے ہیں وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا مسلمان نہیں مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیف کرتے ہیں یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں اللہ اللہ خیر ساتھ لمبی داڑھی شاعر جو ہے یہودیوں کا ایک انتہا پر تو یہ ہے دوسری انتہا پر وہ ہیں جو نے کسی شہ سے غلط نہیں شراب بھی پیتے ہیں سب کچھ ہے سور بھی کھاتے ہیں ہیں یہودی بینکرز ہیں بڑے بڑے سائنس کان ہیں سب کچھ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں سیکلرزین کے کچھ بیچ بیچ میں بھی ہیں جیسے یہ ایریل شیرون ہے ویسے شیفڈ ہے داڑھی تو نہیں ہے اس کے لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کے چوٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شاعر انہوں نے اپنا جو ہے برقرار یہ جو کشمکش ہے اس میں جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجئے سیکلر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے قبضہ کریں گے ڈومینیٹ کریں گے لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی انہی کا راج ہوگا انہی کی حکومتیں ہوگی انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی لوگ یا مزدوروں کی حصے سے کام کریں گے یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تلخائیں ان کو بھی دے دیں گے باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھیشتے رہیں گے مکن ہمارے پاس آتا رہے گا ورلڈ ڈومینیشن اکنومنگ ڈومینیشن یہ تو دونوں کے نزدیک متفقل ہے سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں اس کے بعد ایک اختلاف ہے مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے ہیں حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں جو ڈلٹا کا علاقہ ہے ذرخیص ترین علاقہ جو ہے جوہشن کا علاقہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے کئی سو برس ہمارا ہے سرائے سینہ ہمارا ہے اس میں کوہ تور ہے جس میں حضرت موسیٰ کیا ہم کلام ہوئے اللہ سے تورات ملی اس میں چاریس برس تک ہم بٹکتے پھرے ہیں سرائے تی ہے یہ یتیہو نا فل رفت عربائی نا سلا پھر فلسطین تو کہہ ہماری جدی پشتی جاہداد ہیں جاہیر ہیں پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینے تک ہمارا ہے مدینے سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جانسے نکالا مسلمانا نے پورا عراق ہمارا ہے پورا شام ہمارا ہے اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی وہ بھی ہمارا ہے یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نرشہ یہ ہم نے بنانا ہے جبکہ جو سیکلر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کروگے اس کو بنا کے اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے تم انہیں ماروگے وہ تمہیں ماریں گے اگر تم دس ماروگے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا ٹھیک ہے فائدہ کیا ہے اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر کزنز ہیں نا آپ اس میں آپ کو معلوم ہے مل کر انٹرم نے یہ الفاظ کہے تھے جب عصاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرہوم کا تو کیا کہا یوار کزنز حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں سے نسل ہے نا حضرت اسماعیل سے عرب ہے حضور ہے اور حضرت اسحاق سے یہ اس بان اسرائیل ہے کزنز ہے یوار کزنز تو ہم کزنز مل کر ایک ایک نومک یونٹ بناتے ہیں جیسے ایشیا پیسیزک ایک یونٹ بن گیا ہے آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے وغیرہ وغیرہ پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے ایک کرنسی بن گئی ہے ہم اس پورے علاقے کو ایک ایک نومک یونٹ بناتے ہیں پیسہ عربوں کا ہوگا ان کے پاس بہت دولت ہے تیل ان کا ہوگا بہت تیل ہے ان کے پاس مزدور ان کے ہوگے بڑی تعداد ہے ان کی منیجمنٹ ہماری ہوگی ٹیکنیکل نوہاو ہمارا ہوگا سائنس دان ہم ہوں گے ملائی ہم کھاتے رہیں گے چھانچ ان کو دیتے رہیں گے تو ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے خام خائب کی دشمنی مول لیں زیادہ دشمنی بڑھائیں یہ چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہم گریڈر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے لہذا اس خیال کو دل سے نکالتا یہ اختلاف ہوگیا ہے نمبر ایک بہت بڑا اختلاف لیکن نمبر دو اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں ہم کسی بھی پیس پروسس میں جرور سلم نہیں دیں گے ان کو عربوں یہ انڈیوائیڈڈ ڈانو خلافہ رہے گا اسرائیل کا اور نمبر دو مسجد اقصہ اور قمت اس سخنہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی نشوت اگر وہ نہ دے تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیاری نہیں گی یہ پورا پسمندر سمجھ لیجئے اصل پر بیٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے ایک طرف وہ پشتپنا ہے حمایتی ہے پروٹیکٹر ہے محافظ ہے اسرائیل کا اسرائیل امریکہ ہی کی ایک آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے جو دنیاوی عالمی مسلحتیں ہیں وہ اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمندوں نہیں منانا چاہتا ان میں بھی موڈریٹس کو چاہتا ہے کے رہے موڈریٹس یہ جو ہماری جیب میں ہیں خوصلی مبارک ہو شاہ فہد ہو جو ہماری جیب میں ہیں ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آگئے تو ہمارا ویسے ہی بڑا غرق ہوگا لہذا وہ جمر کرتے رہے ان پر کہ سلا کرو کوئی نہ کوئی یہ سلا کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے اسرائیل نہیں چاہتا سلا دباؤ ہے امریکہ کا اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں خلیج کی جنگ ختم ہوئی بش یہ باپ اس کا جواب ہے بش اس کا بڑا بش جو سینئر اس کی پاپولیرٹی ریشو تو ہے ایٹی نائن پرسنٹ تھی اس فت امریکہ کے اندر بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف تین بلین ڈالرز منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں ان نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسس شروع نہیں کرتے یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے دس ملین ڈالر کے لیے لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا حالانکہ وہ ہیرو فاتح خلیج کی جنگ کا فاتح ایٹی نائن پرسنٹ ریٹنگ الیکشن میں زیرو دباؤت موسیقی 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 موسیقی